السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آنے والے سب سامائن سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں قوت مدافعت بڑھانے والے چند بہترین غزائیں اس بدلتے موسم میں ہمیں اپنی قوت مدافعت کو واپس لانے کی ضرورت ہے یہ دورانیاں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم موسمی بیماریوں کا زیادہ سے زیادہ شکار ہوتا جاتا ہے ہوا میں اچانک تبدیلی اسی مزید بگاڑ دیتا ہے تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر وقت رہنے کی ضرورت ہے طرز زندگی کے اچھی آدات کے ساتھ ایک صحت مند متوازن غزہ آپ کے لئے موسمی انفیکشن کو دور رکھنا بہت آسان بنا سکتی ہے مزید یہ کہ ہمارا بورش خانہ جھڑی موٹیوں اور مسالوں سے بڑا ہوتا ہے جو نہ صرف آپ کی بیماری کو سنبھالنے میں مدد دے سکتی ہے بلکہ انفیکشن کے خطرے کو بھی ٹال سکتی ہے آپ کو اپنے کھانے میں شامل کر سکتے ہیں قوت مدافعت بڑھانے میں غزاؤں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے کچھ اہم غزہ ایسی ہیں جن کے استعمال سے فوراں قوت مدافعت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اگر آپ کسی بیماری کو مات دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے قوت مدافعت کا ہونا بہت ضروری ہے اگر جسم میں قوت مدافعت ہو تو کوئی بھی بیماری اور انفیکشن آسانی سے آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتا اگر آپ فوری طور پر قوت مدافعت میں اضافہ کر کے خواہش مند ہے تو اپنے غزاؤں میں ان چیزوں جیسے حل پذیر فائبر اور گہرے پتوں اور رنگوں والی سبزیوں وغیرہ کا استعمال آج ہی سے شروع کر دیں یخنی یخنی قوت مدافعت میں فوری طور پر اضافہ کرتی ہے کمزور افراد کی فوری زہد ایپی کے لئے یخنی بہترین اپشن ہے دیسی مرغیاں مٹن کی یخنی ہڈیوں کی مضبوطی اور طاقت کا سبب بنتی ہے اس کے بعد ہے دہی قوت مدافعت بڑھانے اور بیماریوں سے لڑنے کا فوری اور سستہ ذریعہ ہے مختلف پالوں کے ملاب سے آپ اس کے افادیت میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں یہ وٹامن ڈی کا غزانہ ہے اس کے بعد ہے بادام وٹامن ای صحت مند مدافعت نظام کی قلید ہے اور بادام اس سے لبریز ہے اگر روز مورا کی بنیاد پر اسے اپنی غزہ کا حصہ بنا لیا جائے تو اس میں موجود وٹامنز اور صحت بخش فیٹ آپ کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے لیسن دنیا کے تقریباً تمام ہی کانوں کا حصہ ہے کانوں میں اس کا ہونا آپ کی صحت کی زمانت ہے قوت مدافعت میں اضافے کی خاصیت کے ساتھ ساتھ اس میں مختلف طرح کے انفیکشن سے بچانے کی خصوصیت بھی پھائی جاتی ہیں اس کے بعد آتا ہے کجور پرسوں سے توانائی کی بحالی کے لئے کجور کی اہمیت کو ترجیح دی جاتی ہے روزانہ اگر کجور کو اپنے غزہ کا حصہ بنا لیا جائے تو بیماریاں خود بخود ہی آپ سے دور ہو جائیں گی اس کے بعد ہے ادرک ادرک کے فوائد تو جانے مانے ہیں اس کا استعمال ہی صحت کی زمانت ہے مختلف بیماریاں سوزش درد کولیسٹرول کو کم کرنے میں اس کا کوئی سانی نہیں کانوں اور کہوہ میں ادرک کے استعمال کا فوائد باعث ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے پالک وٹامین سی اے بیٹا کیروٹین اور دیگر اہم غزہی اجزاء پر مشتمل ہونے کے باعث مختلف انفیکشن سے لڑنے میں مدافعہ نظام کی مدد کرتی ہے لیکن زیادہ دیر پکانے کی بجائے کم پکائی جائے تو اس کی غزہی صلاحیت برقرار رہتی ہے اس کے بعد آتا ہے حل دی برسوں سے آزمودہ حل دی طب میں اہم کردار ادا کرتی ہے اپنی انٹی ایمپلیمنٹری خصوصیات کے باعث سہت کے بہت سے مسائل فوری طور پر حل کرنے یہاں تک کینسر سے بھی محفوظ رکھتی ہے اس کے بعد آتا ہے پپیتا پوٹاشیم وٹامین بی اور پولیٹ کی مناسب مقدار کے ساتھ دن بر کی وٹامین سی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے نظام حضم کی دوستگی کے ساتھ دفع سوزش خصوصیات رکھتا ہے اس کے بعد آتا ہے گرین ٹی بلیک ٹی کی بے نسبت گرین ٹی میں طاقتور انٹی اکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں امائنو ایسٹ کا بہترین ذریعہ ہونے کا باعث جراسیم سے لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے وٹامین کی ضروریت پوری کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے انجیر قوت مدافعت میں اضافے کے ساتھ دل کو فرد بخشتی ہے اور پیاس کو تسکین دیتی ہے جسم کو صحت بخشتی ہے سارے خصوصیات کے ساتھ خون میں بھی اضافہ کرتی ہے